السلام علیکم سٹوڈینٹس کیا حال چال ہے حمید آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے سٹوڈینٹس میرا نام سلکر نین حیدر ہے اور میں آپ کا میٹس ٹیچر ہوں جی سٹوڈینٹ آج ہم ڈسکس کریں گے یونٹ نمبر سیون نائنٹ کلاس کا یونٹ نمبر سیون لینئر ایکویشنز اینڈ انیکوائلٹیز ہم اس ٹیپٹر میں لینئر ایکویشنز کے بارے میں سٹڈی کریں گے ریڈیکل ایکویشنز کیا ہوتی ہیں ایکسٹرینیس سولیوشن ایپسولیوٹ ویلیو اور انٹ پہ انیکوائلٹیز تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں لینئر ایکویشنز لینئر ایکویشنز سٹوڈینٹس ایسی ایکویشنز ہوتی ہیں جس میں ویریبل جو بھی ویریبل ہو ایکس وائی زی اس کی پاور ون ہو جیسے اے ایکس پلس بی اس فارم کی جتنی بھی ایکویشن ایکویشنز ہوں گی ہمارے پاس وہ ساری کی ساری لینئر ایکویشنز ہوں گی لینئر ایکویشن کی یہ کنڈیشن ہے کہ اس میں ویریبل کی پاور ون ہو اگر ہم لکھیں 3x سکیئر پلس 7 is equal to 0 تو یہ لینئر ایکویشن نہیں ہوگی کیونکہ اس میں جو ویریبل ہے اس کی پاور سکیئر ہے اس کی پاور 2 ہے تو اب یہ ایک لینئر ایکویشن بن جائے گی لینئر ایکویشن میں ویریبل کی پاور ہمیشہ ون ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ریڈیکل ایکویشنز ہیں ریڈیکل ایکویشنز ریڈیکل ایکویشنز ایسی ایکویشن ہے جس میں جو ویریبل یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ویریبل اس ایکویشن میں 3x پلس 7 میں ہمارے پاس یہ x ایک ویریبل ہے ریڈیکل ایکویشن ایک ایسی ایکویشن ہوتی ہے جس میں جو ویریبل ہوتا ہے وہ ریڈیکل سائن کے اندر ہو ریڈیکل سائن یہ ہمارے پاس اب ایک radical equation بن گئی اگر ہمارے پاس 3x پلس 7 square root اب یہ ہمارے پاس radical equation نہیں ہوگی کیونکہ اس میں جو variable ہے وہ radical sign کے under نہیں ہے radical equation میں کیا ہوتا ہے کہ variable radical sign کے اندر ہوتا ہے اور linear equation میں کیا ہوتا ہے variable کی power 1 ہوتی ہے تو ابھی لینئر ایکویشن اور ریڈیکل ایکویشن کو ہم یوز کریں گے ایکسرسائز سیون پوائنٹ ون جی ایکسرسائز سیون پوائنٹ ون یہ ہمارے پاس ایکسرسائز سیون پوائنٹ ون میں ایک کویسٹن لکھوں گا کویسٹن نمبر ون ٹو اوور تھری ایکس مائنس ون اوور ٹو ایکس ایس ایکوال ٹو ایکس پلس ون اوور سیکس یہ سٹوڈنٹ دیکھیں اس میں ویریبل جتنے بھی ایک ہی ویریبل تو یوز ہو رہا ہے ایکس وہ تین دفعہ ہم نے لکھا ہے لیکن آپ دیکھیں اس کی پاور ون ہے یہاں بھی ایکس کی پاور ون ہے یہاں بھی اور یہاں اس کی جو پاور ون ہے اس وجہ سے یہ ایک لینئر ایکویشن ہے یہ ایک لینئر ایکویشن ہے اب ہم اس کو سول کریں گے لینئر ایکویشن میں ہم دیکھیں گے ادھر تھری ہے سب سے بہلے ہم اس کا ال سی ام لیں گے اس کا ال سی ام سکس آئے گا اور ال سی ام کا میتھرڈ وہی جو ہم نے چھوٹی کلاسر میں پڑھا ہے ٹو تھری اور سکس ٹری ٹوز آر سکس تو ہمارے پاس جو ال سی ام آ گیا اس کے ساتھ ہم پوری ایکویشن کو ملٹیپلائی کر دیں گے پوری ایکویشن کو ملٹیپلائی کر دیں گے تو ہمارے پاس ملٹیپلائی با ال سی ام سکس جب سکس کے ساتھ ہم ملٹیپلائی کریں گے ٹو آور تھری ایکس مینس سکس ایکس اور سکس ملٹیپلائی با وان آور سکس یہ دیکھیں سٹوڈنٹ جب ہم نے سکس کو ٹو اور تھری کے ساتھ ملٹیپلائی کیا یہ کٹ دیں گے ٹری وانز آر ٹری ٹوز آر سکس ٹو وانز آر ٹو ٹریز آر سکس اور یہ سکس سکس سے کٹ جائے گا ہمارے پاس ٹو ٹوز آر ٹو یہ فور ایکس آ جائے گا اور یہ تھری ایکس اور یہ ہمارے پاس سکس ایکس ہے اور ادھر ہمارے پاس وان آ جائے گا یہ دیکھیں فور ایکس مائنس تھری ایکس ہمارے پاس کتنا بچ جائے گا ایکس اور یہ سکس ایکس پلس وان یہ دیکھیں ادھر سکس ایکس ہے اور ادھر ایکس ہے تو آپ دیکھیں ہم ایکس کو دوسری طرف لے جائیں گے اور یہ 1 ادھر آکے مائنس ہو جائے گا چونکہ ادھر x پلس تھا ادھر جا کے مائنس ہو گیا اور ادھر 1 کا سائن پلس تھا ادھر آکے مائنس ہو گیا 6x میں سے جب x کو مائنس کریں گے ہمارے پاس 5x آ جائے گا اور یہ مائنس 1 ہے یہ سٹوڈینٹ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم x کو ہی کیوں ادھر لے کے گئے ہم 6 کو کیوں نہیں لے کے سٹوڈینٹ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے جس کا کوئیفشنٹ پوزیٹیو ہو اور بڑا ہو پوزیٹیو ہو اگر یہ 6 مائنس میں ہوتا تو ہم اس کو اس طرف لے کے آتے ہیں پوزیٹیو ہو اور بڑا ہو تو ہم دوسرا جو ویریے بل ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئیفشنٹ چھوٹا ہو تو ہم چھوٹے کوئیفشنٹ کو بڑے کوئیفشنٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں اس وجہ سے ہم اس x کو 6x کی طرف لے کے گئے اور وہ مائنس ہو گیا اب ہمارے پاس جو آنسر آیا ہے وہ آپ دیکھیں یہ 5 ادھر ملٹیپلائی ہو رہا ہے ادھر جا کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور ہمارے پاس آنسر آ جائے گا x is equal to minus 1 اور 5 student آپ اتنا بھی question کریں گے تو examiner آپ کو full marks نہیں دے گا جب تک آپ اس کو solution set میں نہیں لکھتے اس کو اس طرح solution set میں لکھیں گے تب یہ question ہمارا complete ہوگا students اب ہم اسی question کا ایک دوسرا part کریں گے ہمارے پاس اس کا ایک اور part ہے 2x over 2x plus 5 is equal to 2 over 3 minus 5 over 4x plus 10 یہ student ہم نے ایک اور question لکھا ہے اس question میں آپ دیکھیں ہم کیا کریں گے یہ والی value جو 5 والی value ہے اس کو ہم اس side پہ لے آئیں گے 2x والی side پہ یہ minus ہے تو ادھر آکے یہ sine پلس ہو جائے گا ہمارے پاس آ جائے گا 4x plus 10 اور equal to 2 over 3 آپ دیکھیں ادھر 2x plus 5 ہے ادھر 4x plus 10 ہے تو ان دونوں میں سے اگر ہم 2 common لیں گے 2x 2x plus 5 کو ہم نے as it is لکھ دیا اور جیسے ہی ہم اس میں سے 2 common لیں گے ادھر 2x plus 5 آ جائے گا 2 over 3 آپ دیکھیں ادھر 2x plus 5 ہے ادھر 2x plus 5 ہے تو جب ہم lcm لیں گے lcm میں ہمیشہ بڑی امونٹ ہے وہ ہمارے پاس lcm آ جاتا ہے تو lcm میں ہمارے پاس 2x plus 5 آ جائے گا اب دیکھیں ادھر 2x plus 5 تو ہے لیکن یہ 2 نہیں ہے تو یہ 2 ادھر اوپر والی value کے ساتھ multiply ہو جائے گا یہ 2 جب اوپر 2x کے ساتھ multiply ہوگا تو 2x آ جائے گا اور اب آپ دیکھیں اس value میں 5 کے نیچے 2 5 کے اوپر میں 2 2x plus 5 ہے تو یہ ادھر بھی موجود ہے ہمارے پاس lcm تو ہم کچھ بھی نہیں لکھیں گے اور 5 as it is آ جائے گا اس کے ساتھ ادھر 2 over 3 اب آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ 2 2x plus 5 ادھر divide ہو رہا ہے تو دوسری طرف multiply ہو جائے گا اور ادھر 3 divide cross multiplication کر دیں گے cross multiplication یہ 3 ادھر آگے multiply ہو جائے گا ہمارے پاس جی اب 3 4x plus 5 کے ساتھ multiply ہو گیا اور یہ 2 اس کے ساتھ multiply ہو جائے گا 2 جب 2 کے ساتھ multiply ہو گا 4 آ جائے گا ہمارے پاس 4 2x plus 5 یہ دیکھیں 3 جب 4 کے ساتھ multiply ہو گا 12 اور یہ 15 یہ 8x اور یہ 20 آپ دیکھیں 12x میں نے بتایا تھا جدھر coefficient بڑا ہو variable coefficient بڑا ہو دوسرے variable value ادھر آ جاتی ہے تو 8x ادھر آ جائے گا ادھر آ کے minus ہو جائے گا 20 minus 15 اور ادھر ہمارے پاس 5 اور 4x اور ادھر multiply ہو رہا ہے ادھر آ کے divide ہو جائے گا اور اس answer کو ہم solution set میں لکھیں گے 5 over 4 یہ ہمارے پاس solution آگی یہ اسی question کا ایک اور part تھا آگے student ہم دیکھیں گے جو ہمارے پاس question number 2 ہے اس میں لکھا ہوئے solve each equation and check for extraneous solution extraneous solution آپ کو بتاتا ہوں کہ extraneous solution کیا ہوتا ہے student اگر ہم کوئی equation solve کریں جس طرح ہمارے پاس یہ example number 3 ہے 7.1 کے اوپر example 3 ہے اس میں question اس نے solve کیا اور end پہ x کے 2 root آگئے ہیں ہم کوئی equation solve کریں اور x کے 2 answer آجائیں جس طرح ہم example number 3 کو لیں تو وہاں یہ example number 3 میں x کے 2 root ہیں تو اب ہم کیا کریں گے دونوں roots کو equation میں x کی جگہ variable x کی جگہ put chlap ہوتا ہے اضافہ تو ان roots کو check کرنے کے لئے ہم جو solution کریں گے اس کو extra solution کہیں گے تو question number 2 کا ہم ایک part کریں گے question number 2 question number 2 کا یہ دیکھیں part 2 t plus 4 square root is equal to 5 یہ دیکھیں student ہمارے پاس ہم نے جو پڑا تھا radical equation یہ ہمارے پاس radical equation ہے کیونکہ اس میں جو variable ہے وہ radical sign کے under ہے ہم کیا کریں taking square on both sides جب دونوں side وں پر ہم square لیں گے تو یہ دیکھیں جب 2 کا square کیا بن جائے گا 4 اور یہ square root کے ساتھ کٹ جائے گا ہمارے پاس t plus 4 آ جائے گا اور 5 کا square 5 25 ہوتا ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ 40 یہ 4 ادھر جب multiply ہوگا 40 اور ادھر 16 is equal to 25 یہ 4 multiply ہو گیا اب دیکھیں یہ 16 ادھر plus ہے تو دوسری طرف جائے گا ادھر minus ہو جائے گا جب 15 میں سے ہم 16 کو minus کریں گے تو ہمارے پاس 9 آ جائے گا اور یہ 4 ادھر multiply ہو رہا دوسری طرف divide ہو جائے گا تو ہمارے پاس یہ answer آ جائے گا t is equal to 9 over 4 اور اس کو solution set میں آپ نے اس طرح لکھنا ہے جی اس exercise 7.1 کے بار ہم دیکھیں گے کہ absolute value کیا ہوتی ہے absolute value student آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ absolute value کو ہم determinant میں لکھتے ہیں یعنی mod میں لکھتے ہیں کوئی بھی real number ہے ہمارے پاس اس نے ہمیں دیا ہوا ہے absolute value اگر کوئی ہمارے پاس یہ real number ہے تو اس کی absolute value یہ ہوگی اس کا مطلب ہے ہے یہ ہمارے پاس ایک دفعہ پلس میں ہے اور ایک دفعہ منس میں کوئی بھی ہمارے پاس real number ہے فرض کریں ہمارے پاس 9 ہے تو اس absolute value یہ determinant میں لکھتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ 9 ایک دفعہ پلس میں لکھا ہوا ہے اور ایک دفعہ منس میں اور جو absolute values کی properties دیو ہی ہیں کہ absolute value always greater than equal to zero ہوتی ہیں properties absolute values کی properties of absolute values absolute value ہمیشہ greater than equal to zero ہوتی ہے اور absolute value آپ دیکھیں اگر ہمارے پاس minus میں ہو تو وہ plus میں consider کی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس minus کا 3 ہے اور absolute value میں ہم نے لکھا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو جب solve کریں گے minus minus plus اور یہ 3 میں آ جائے گا یعنی لکھی ہوئی ہے determinant کے اندر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ plus میں ہے کیونکہ جب ہم اس کو solve کریں گے تو یہ plus میں آ جائے گی یہ value اس کے بعد ایک اور property ہے کہ اگر دو نمبر کی absolute value determinant میں لکھے ہوئے ہیں تو ان کو اس طرح لگ لگ بھی لکھ سکتے ہیں اگر ان کو یہ divide ہو رہے ہیں دونوں تو ان کو لگ لگ بھی لکھ سکتے ہیں determinant میں absolute values کہ یہ question ہے ہم 7.2 میں کریں گے absolute value 7.2 7.2 میں جو question number 1 ہے یہ true false ہیں اور question number 2 یہ solution والی question ہے ہمارے پاس question number 2 وہ کریں گے 7.2 میں exercise 7.2 کا question number 2 کریں گے یہ دیکھیں ہمارے پاس 3x minus 5 یہ absolute value دی ہوئی ہے is equal to 4 تو یہ آپ نے اس کا method یاد رکھنا ہے students کے absolute value کو ایک دفعہ آپ پلس میں solve کرنا ایک دفعہ منس میں یہ میں نے آپ پہلے بھی بتایا properties میں انہوں نے لکھا ہوا ہے 3x minus 5 is equal to 0 اور ایک دفعہ آپ نے 3x minus 5 کو minus sine کے ساتھ بھی solve کرنا ہے یہ دیکھیں minus 5 دوسری طرف جا کے plus 5 بن جائے گا اور یہ 9 3 ادھر multiply ہو رہے تو ادھر آکھے divide 3 3 is equal to 3 تو یہ minus sine کی وجہ سے یہ sine change ہو جائیں گے یہ minus 3x اور minus minus plus equal to 4 یہ چونکہ variable والا coefficient minus میں آگیا تو اس کو دوسری طرف لے جائیں گے یہ 4 ادھر آکھے آکھے plus ہو جائے گا ہمارے پاس 1 اور 3x کے ساتھ جو 3 ہے یہ ہمارے پاس absolute value کا answer آگیا 3 1 over 3 آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کو آپ نے اس form میں لکھنا ہے solution set والی form جی جی سٹوڈنٹس یہ 7.2 کے جتنے بھی question ہے absolute value वाले आप इसी तरह solve करने है यह question है जिस में student confused हो जाते है कि उस में दोनों तरफ ही determinant में दी हो यह value यह देखे हमारे पास 3 2x 6x 7 आप देखे अगर हम इन में से 1 दोनों तरफ माइनस लगा देंगे तो इस तरह question नहीं solve होगा दोनों तरफ plus लगाने फिर भी आप एक side चुन लें यह right hand side या left hand side कोई भी आप उसका sign change करेंगे बस करें हमने लिखा 3 plus 2x is equal to minus 6x plus 7 और 3 plus 2x is equal to plus 6 7 आपने इस तरह करना है कि एक side को चुन लेना है उसको एक दफ़ा आपने plus के साथ solve करना है एक दफ़ा minus के साथ तो इस तरह आप यह question solve कर सकेंगे आगे student sum inequalities inequalities को discuss करेंगे जो कि आपके 7.3 में inequalities के relevant question है student inequalities को Thomas Harriet ने Thomas Harriet ने जो inequalities के sign है inequalities inequalities के sign है greater than less than greater than equal to less than equal to यह जितने भी हम sign पढ़ते हैं इस हरे Thomas Harriet ने इनको सबसे पहले इनका idea दिया के inequalities में यह वाले sign होते हैं क्योंकि equation उसको कहते हैं equation कैसे statement होती है जिसमें यह देखें हमारे पास 3X plus 7 is equal to 0 है तो यह हमारे पास equation है क्योंकि इसमें equality का sign है अगर इसमें हम कैसे कर दें कि 3X plus 7 greater than 0 तो यह अब equation नहीं है अब inequality है कि यह दोनों equal नहीं है यह greater है यह less है तो inequalities में उन्होंने properties में दिया हुआ है तो हम इसके थोड़ी सी properties को भी discuss कर लेते हैं inequalities की properties में सबसे पहले जो दिया हुआ है law of trickotomy properties में जो inequalities की properties में law of trickotomy है trickotomy trickotomy क्या है कि हमारे पास दो real number है A, B या तो A, B एक दूसे के equal होगे या A greater than B होगा या B greater than A होगा या तो ये A, B के equal होगा या A greater than B होगा ये A less than B होगा ये law of trickotomy है उसके बाद जो transitive property है उसमें उसने हमें यही बताया है transitive property में के अगर हमारे पास A greater than B और B greater than C हो ये देखें A greater than B B greater than C तो हमारे पास A greater than C होगा इसकी example में आपको बताता हूँ कि यानि हमारे पास 5 greater than 2 है और 2 greater than 1 है तो ये 5 ये 5 भी 1 से greater than होगा और आप देखें ये obviously ये 5 greater than 1 होता है 5 greater than 2 है 2 greater than 1 तो ये 5 1 से greater होगा उसके बाद additive clear property है और multiplicative property है ये properties बिलकुल असान है आप देखें additive clear property में हमारे पास अगर A greater than B है तो A में अगर हम कोई number add कर लेते हैं C और B में भी add कर लेते हैं तो ये A फिर भी greater than B होगा ये इसकी example में ऐसे देता हूँ कि अगर मारे पास 5 greater than 2 है उतना ही number 1 आप 5 में add करने 1 आप 2 में add करने तो हमारे पास 6 greater than 3 यानि कि ये जिस तरह पहले greater than था बाद में भी एक same number को आपने add किया या subtract किया तो ये greater than ही रहेगा इसी तरह multiplicative property में भी इसी तरह है कि अगर आप आप ये fourth property में आप एक number A greater than B है तो इसको same number के साथ आप same number के साथ इसको अगर आप divide करते हैं मैं fourth property को इदर लिखता हूँ A greater than B है तो इसको same number के साथ अगर divide करें तो ये फिर भी greater than ही रहेगा जैसे हमारे पास six greater than three है तो same number के साथ इसको divide करें तो ये फिर भी इसके greater ही होगा जी इसके बाद हम last में हमारी exercise है seven point three इसमें हम inequalities को discuss करेंगे seven point three में अगर question number one देखें आप question number one तो question number one में ये दिया हुआ है three x plus one less than five x minus four आप देखें मैंने बताया था जिदर coefficient variable का coefficient बड़ा होगा हम उसी तरफ greater होगा हम दूसे variable का coefficient को उधर लेके जाएंगे यानि इदर five x इदर three x तो हम three x को इदर move करेंगे ये उदर plus का है तो इदर आके दूसी side पर minus का हो जाएगा और ये plus one है तो ये minus one four इदर आके plus four हो जाएगा हमारे पास ये आगया two x और ये five two इदर multiply हो रहा है और इदर आके divide हो जाएगा और इसको आपने solution set में लिखना है solution set इसका आपने इस तरह बनाना है x x greater than five over two ये आपने student इसको इस form में लिखना है solution set में आपने लिखना है answer इसका और इसी तरह हमारे पास question number two में यह हुआ है question number two का भी हम एक question करते हैं क्योंकि inequalities के question ये बिल्कुल असान है inequalities में हमें एक question ये देखें 3x minus 10 x plus 3 ये देखें student अगर हमारे पास ये दो inequalities आ जाजाएं तो फिर हम इसको कैसे करेंगे आप देखें इदर भी variable है 3x और इदर भी variable है तो एक दफा हम 5 को इसके साथ include करेंगे 3x minus 10 greater than equal to 5 और 5 less than x plus 3 ये देखें 3x minus 10 दूसी तरफ जाके plus 10 हो जाएगा और ये हमारे पास 15 आ जाएगा 3 इदर multiply हो रहा है दूसी तरफ जाके divide हो जाएगा हमारे पास 3 5s are 15x less than equal to 5 आ जाएगा हमारे पास और ये देखें plus 3 इदर आके हमारे पास minus 3 बन जाएगा और 5 minus 3 ये हमारे पास 2 आ जाएगा अब student इसको इस form में लिखेंगे x greater than 2 और less than equal to 5 ये हमारे पास answer आ जाएगा जी students ये हमने inequalities हमने linear equations को भी discuss किया radical equations को भी extraneous solution के बारे में मैंने आपको बताया और absolute value अब हमने 7.3 में inequalities को we discuss किया हमने दोनों question में से एक एक part किया तो thanks for watching